بسم اللہ الرحمن الرحیم جسے میڈیا سیاستدان عمران خان سے زبردستی جوڑنا چاہ رہے ہیں بغض عمران میں اس حد تک کیوں گر گئی تفصیلات اس کی کیا ہے خیبر پختونخواہ کے حوالے سے فضل الرحمن احمد ولی اور وہاں کی موجودہ کچھ جماعتوں کی ابھی افغان طالبان سے بڑی اہم ملاقات ہوئی وزیرستان آپریشن پر بڑی اہم پیش رافت ہے اور پارچنار اور کروم ایجنسی کے تازہ ترین حالات وہ آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں اس کے علاوہ دورہ چین الیکشن پر جو معاملات ہیں وہ اور پروجیکٹ بلاول چین نے کیوں کہا کہ سوائے پروجیکٹ عمران کے اور یہ میں آپ کو بڑی پکی بات ہوں اور کوئی پروجیکٹ منظور نہیں اس کی وجہ کیا ہے آئی ایم ایف اور اب فچ ایک بہت بڑا دائرہ انہوں نے پاکستان کے حوالے سے جو رپورٹ جاری کی بڑے واضح الفاظ میں معیشت کہاں کھڑی اگلے مہینے اس سے اگلے مہینے کیا ہونے جا رہا ہے اور شہزادہ چارلس بادشاہ چارلس بن گیا لیکن پاکستان میں جو دیسی غلام ذہنیت کے لوگوں نے کل کیا کیا مزاق کا نشانہ بنوا لیا اپنے آپ کو پوری دنیا میں اور اس کے علاوہ فوات چودری اور ان کی آپ کو پتہ ہے میسیز کی کچھ تصویر جو کچھ ہی ہیں یوسف اگلانی ویڑا کے ساتھ اس پر لوگ کیوں اعتراض کھانے ہیں پرویز علائی کے بارے میں بھی خبر ہے کہ وہ کہنے کے اعلان جیت کے ہم الیکشن جیت کے مونسلہی پنجاب کی وزارت اعلیٰ لے گا اس پر بھی بات کرتے ہیں لیکن سب سے پہلے جو آپ کو پتہ ہے کل معاملہ چیف جسٹس عمر بندیال کی حمایت قانون کی بالادستی کے حق میں ریلیاں پانچ ہزار مقامات سے ریلیاں نکالیں گی پورے پاکستان میں بڑے پرومن انداز میں کوئی ایسا انصر کوئی ایسی چیز موجود نہیں تھی جو قانون کے خلاف ہو یہ تو قانون کی بالادستی کے لیے ریلی تھی مطلب نتیجہ لیکن کیا نکلا کہ ایک سو اسی کارکنان پر مقدمے در جس میں اسد عمر بھی شامل ہے اور جس طرح اسلام آباد میں خواتین کو گسیڈ کر سڑکوں پر عورت اور بھگیڈیر سب کی بیوی کو مردوں کی وین میں ڈال کر گسیڈ کر لے کے گئے مطلب یہ اصل میں پیغام یہ تھا کہ آپ قانون کی بالادستی کا یہ ہم انجام کریں گے یہ رہا آپ کا قانون ریلی میں عمران خان نے بڑی امپورٹنٹ باتیں کی کہ چودہ مئی تک روزانہ جلسوں کا اعلان عمران خان بڑے جارہنیا موڈ میں کیوں آئے اس کی بڑی وجہ دیکھیں کمپنی کا ایک منصوبہ جو عمران خان کے ہمدرد لوگوں نے بتایا آپ کو بتایا ان کے بھی ہمدرد ہیں کہ جو آپ کی جان سے لاحق خطرات کے ساتھ ساتھ دوسرا منصوبہ جو بقاعدہ طور پر عمران خان کا نام لے کر توہین مذہب اور حادثہ اگر خدا نہ خاصتہ تو کس پر ذمہ داری لیکن عمران خان نے بتا دیا قوم کو نام لے کر کہ کون ذمہ دار ہے یہ حملہ ہوا اور دیکھیں سب سے جو تشویشناک معاملہ مولوی نگار کی صورت میں جو مردان میں واقع ہوا اور دوسرا پھر اسلامباد ہائی کورٹ جو عمران خان کو ناہل کرنے کی یہ دونوں معاملات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کیونکہ دونوں کی تفصیلات عمران خان کو بھی مل گئی مولوی نگار نامی شخص نے پشتوں میں تقریر کی اس کی ٹرانسلیشن جو ترجمہ تھا سوشل میڈیا پر پرنٹ میڈیا پر اب موجود ہے وہاں بہت سے چشمدید گواہ موجود تھے جو کہہ رہے تھے کہ ویڈیو کے دوران ہی اس شخص کو اپنی غلطی کا احساس ہوا میں نے بھی دیکھی پانچ شہ دفعہ ویڈیو وہ وضاحت بھی دے رہا تھا ساتھ بندہ اسے ٹوک بھی رہا تھا اسے مائک بھی لے رہے تھا اب معاملہ وہاں ختم ہو چکا تھا لیکن اس کے بعد کیونکہ معاملے کی سیاست کو جوڑنا تھا عمران خان کا نام لگانا تھا آپریشن کی طرف سے راہ ہموار کرنی ہے اس معاملے کو پھر اٹھایا گیا اس کی جو ٹرانسلیشن ہے وہ یہاں بر سے چل لیو گی لیکن دیکھیں معاملہ یہ اس کا فیصلہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے سیاست سے جوڑنے کے لیے جو جو پوری جو کڑیاں آپ دیکھیں میں تو وہ بربریت دیکھ کر سمجھ سے بالاتا رہے کہ توہین مذہب کی صورت میں دیکھیں قانونی کاروائی کرنا ریاست کا کام ہے کسی صورت میں قوم یا عوام یہ کسی کے پاس اختیار ہے ہی نہیں نہ ان کا حق ہے پچھلے الیکشن میں بھی آپ کو مردان آپ کو یاد ہوگا اس علاقے میں توہین مذہب کے لیے حالات ایسے ہی بنائے گی دوبارہ حالات ایسے ہی بنائے جا رہے ہیں کہ عوام کو جنون میں لائے جائے اور پھر بحث لوگوں کو سامنے رکھ کر صوبے کے حالات جب خراب ہوں تو پھر وہاں سے وزیرستان آپریشن کا محول بنی دیکھیں اس کا بڑا آسان حل ہے ریاست اپنے موجودہ جو قانون اس پر عمل درامت کروائے عام لوگوں کے ہاتھ میں تو سزا اور جزا کا معاملہ آئی نہیں سکتا یہ تو اللہ کے پاس سزا اور جزا کا نظام موجود ہے اس واقعے کے پیچھے حقیقت بھی یہی ہے اسے آپ دیکھیں وہ جو مرنے والا شخص تھا وہ بھی عالم تھا مقامی قیادت بھی وہاں موجود تھی یہ سمجھنے سے بالاتار ہے کہ مذہبی جذبات سے کس طرح کھیلا گیا اور پھر ان جذبات کو کس طرح میڈیا گھٹیا سیاست کے لیے استعمال کر گیا حالانکہ یہ لوگ بھوچ جاتے ہیں کہ یہ وہ آگ ہے جس میں پھر سب کچھ جلتا ہے ان لوگوں کو اندازہ نہیں ہے یہ جو جھوٹی توہین اجاد کرتے ہیں وہ خود اس توہین کے مرتقب ہو جاتے ہیں پہلی میں وہ سبوخ اور تلت کی دیکھ رہا تھا ٹویٹ اس میں بقاعدہ عمران خان کا وہ نام لگا رہے ہیں اب یہی وہ معاملہ جس کو امریکی سٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے پاکستان میں ہم سب لوگوں نے توہین مذہب اور آپ کو یاد ہوگا وزیر آباد جو حملہ عمران خان پہ ہو اس کے بعد بھی اس وقت بھی صحافیوں کو بقاعدہ طور پر ویڈیوز ایڈٹ کر کے عمران خان کے بارے میں چلائیں گی پھر ایک صحافی وہ ستی نامی اس کے نام سے چلائی پھر دوسرے صحافیوں نے اس کو آگے پھلایا پھر یہ بحث لوگوں کے اندر شروع ہوئی اب اس میں کوئی شک نہیں کچھ عشق عمران میں ڈوبے ہوئے ہیں تو کچھ بغضے عمران میں ڈوبے ہوئے ہیں اس میں کوئی شک نہیں لیکن اس معاملے کو آگے بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے امیدہ لوگ اکل کریں گے لیکن صحافیوں کو بھی یہ بڑا آپ کا پتہ ہے ان کے اوپر بڑی رسپانسیبیلٹی ہے ہم سب کے اوپر دوسرا شاہین سبائی صاحب نے بڑی اہم بات کی ہائی کورٹ کے دو ججز اپنے چیف کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں ہائی کورٹ کے چیف کو کہ عمران خان کو تریان کیس میں نائل کرنے کا سوچیں بھی نہ دیکھیں پانچ مرتبہ یہ کیس عدالتوں سے ریجیکٹ ہو چکے جرمانے بھی لگ چکے جولائے کیس ان پر اب عمران خان نے کل جو ریلی میں نام استعمال کیا وہ شخص تمام معاملات کے پیچھے اس کی چیف ہائی کورٹ سے ملاقات اور پھر اس کیس کو پورا اٹھانے کا حکم کہ ہر صورت میں عمران خان کو نائل کرنا ہے لیکن یہ بار بار اس بات کو بھول جاتے ہیں مسئلہ انہوں نے اپنی اناکہ بنایا ہوا ہے اس میں کوئی شک نہیں عمران خان نے تو بقا کا مسئلہ پاکستان کی بنایا ہوا ہے عمران خان مقبولیت کے اس لیول پر ہے کہ انہیں آپ کو راستہ نظر نہیں آ رہا عدالت کے کندے پر بندوق رکھے چلائیں یا کسی مولوی کے کندے پر رکھے چلائیں انہیں سمجھ نہیں آ رہی لیکن ایک دفعہ معاملہ شروع ہو تو پھر گیراج کی کہانیاں نکلیں گی جنرل رانیوں کی کہانیاں نکلیں گی بیوی بیٹیوں کے معاشقے نکلیں گی سونگرز پارٹیوں کی کہانیاں گندگی بہت پھیلے گی اور بہت سارے لوگ ڈرٹی ہو جائیں گے یہ اس لیے نہ کریں میرے خال میں ایک اچھا کام عمران غان نے کال بلاول کی حمایت بھی تھوڑی زی کی ہندوستان کی معاملے پر کہ تعلقات ہو برابری کی سطح پر ایک مہینہ پہلے دیکھیں شنگائی تعاون تنظیم کی اسی وقت چیف جسٹس عمر بندیال کو بھی ہندوستان نے بلایا کہ جی آپ اس کانفرنس میں آئیں سارے وہ چلے جاتے ہیں انس کے تو کسی نے نہیں پوچھنا وہاں تو قانونی بات ہیں لیکن وہ زیم میٹنگ پر آئے بلکہ اس پہ بھی جسٹس مونی بختر کو انہوں نے بھیجا اپنی جگہ بلاول کو بھی یہی کرنا چاہیے تھا خرجہ پالیسی بنانا مذاکرات اب آپ کو یاد ہوگا دوزار چودہ میں نواز شریف بھی اقتجارتی معایدہ اس طرح کا کر رہا تھا اگر وہ ہو جاتا تو ہماری ایکسپورٹ کا تو بڑا غرق ہونا ہی تھا ہم لوگوں نے بلکل لیٹ ہی جانا تھا نیچے ابھی جو حالات چل رہے ہیں اب دیکھیں کہ بلاول کے جات ایک توفہ بھی ملا دو توفے بلکہ ملے ایک یہ خالستان کے بہت بڑے سکھ کمانڈر کو لاہور میں مارا گیا یہ تفاق نہیں ہے یہ بقاعدہ منصوبہ تھا جس طرح محترمہ بیرزیر بھٹوک راجیف گاندی کے آپریشن بلو سٹار میں ہزاروں سکھوں کے قتل کی لسٹیں دی اس پر زیاؤ لکھ نے گیارہ سال بڑی منت کی ہوئی تھی کہ اس نے الگ بطن بنانے کے لئے ان کا کام کیا ہوا تھا اب جس طرح ہندوستان جس طرح امریکہ باکستان میں جب جو چائے کروا لے اب ہندوستان میں ہمارے لئے امریکہ بنتا جا رہے ابھی بلاول ہندوستان میں تھا وہاں پہ چھے کشمیری بھی مزید شہید ہوئے لیکن یہ خبر نہ بلاول نے بتائی اس کے پاس کوئی اس کی بھی تیاری تھی نہ ڈاٹا تھا اب یہ جو خالستان کی کمانڈر فورس کے چیف پرمجید اسے لاہور میں مارا گیا یہ لدھیانہ کے پہلے تو بڑے بینک ٹکیتی میں بھی وہاں بہت بڑا معاملہ دوسرا سابق آرمی چیف جنرل اے ایس وادیا اس کو قتل کیا گیا انیس سو چھاسی میں بھارت کا پہلا آرمی چیف اپنے بی 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 بچوں سمیت شاپنگ سے نکل رہا تھا تو مونٹ سائیکل نوجوان سواروں نے سے وہ قتل کر دیا یہ ہندوستان کے آرمی چیف کا بہت بڑا کرتا راہ اس کی جو ایجنسی یہ اپنے ارسے سے کی پیچھے پرمجید سنگھ کو ڈھونڈ رہی تھی کہتے ہیں انہوں سے چھاسی میں پاکستان میں آگیا پھر سنفلاورس سوسائیٹی جو ہے جو اٹھا ہوں وہاں پہ بھی رہا رہا تھا ریلیکس ہو گئے تھے وہ باکس میں کا کور ڈاؤن کر دیا فیملی سکیل پتہ جرمنی میں تھی چھاسی میں جب پاکستان آیا تو یہ کہتے ہیں ہندوستان والے تو بڑا الزام نے کہتے ہیں یہ صحیح کی تعلقات جو اللہ سکھوں کی مدد کر رہے تو اس دور میں ہو بھی سکتا ہے خالصہ گروپ اور سکھوں کی بڑا نقصان اس میں ہوا بارا بڑے عرصوں تک یہ نقصان ان کا جا نہیں سکتا اور پاکستان کے لئے بڑی پاکستان کے لئے گھوس کے انہوں نے مارا یہ بڑی غلط چیز ہوئے اب خیبر پختونخواہ کے حوالے سے بھی بات کریں اس میں بھی دیکھیں کل احمل ولی اور فضل الرحمن بیٹھ کے میٹنگ کر کے وزرستان آپریشن پر تشویش تھی اب یہ تمام پارٹیاں اگر متفق ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اللہ کرے اس طرف نہ جائیں افغان طالبان کہہ رہے کوشش کر رہے ہیں کہ ہم روکیں ان چیزوں کو دہشتگردی کو روکیں تاکہ وزرستان کی آپریشن کا بہانہ نہ بنیں لیکن کمپنی حالات ایسے بنار ایک بدمنی ہے بے روزگاری ہے افراتفری ہے مذہبی فرقہ واریت ہے ڈرون حملے پاس اکرائے گئے وہ بھی ہو رہے ہیں پختونوں کے ساتھ زیادتی ہیں تو آپ کو پتہ ہے فضل ریمان کو لیکن آن بورڈ لینا تو میرے خلال میں تھوڑی اکل ان کو آئی ہے اس معاملے میں کہ قبائلی علاقوں میں حالات خراب نہ کریں سنبھالا نہیں جائے گا دیکھیں اب پارا چنار میں کیا ہو رہا ہے کل اسادسہ کے جنازوں میں آپ کو پتہ جو نعرے لگے وہ بڑے خطرناک نہ رہے تھے لوگوں کے اندر غصہ اس طرح کا مشرف دور میں بھی نہیں تھا جب خودکش حملے ہو رہے تھے فوج پر آپ کو یاد ہوگا لال مسجد کا آپریشن کی وجہ سے وردی نہیں پہن سکتے تھے ایک وقت میں لیکن اسٹیبلشمنٹ کے لوگ جو اب جس طرح خلاف ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہماری لاشے واپس نہیں کر رہے سات اسات ساگی ویف سی کے لوگ وہاں فوجی کرنیل وہ سارے کھڑ لیکن وہ پرومن انداز میں ہم ان سے کہہ رہے ہیں لاشے ہمیں دے دیں ماری دو دار سات سے پہلے یہ لاکہ پرومن بڑا پرومن تھا پرہ چنار لیکن اب یہ جو گیم ہے مجھے لگتا ہے یہ جو کھڑے لوگ ہیں ان سے بھی اوپر کی گیم ہے بہت اوپر سے پھر الیکشن الیدہ نہیں کروا رہے اب یہاں پر مشرف نے آپ کو پتہ ہے غیر ملکیوں کے ساتھ ان پرہ چنار کے لوگوں نے مل کر ان سے لڑائی کی نہیں آنے دیا کسی کو بڑے پرومن اور دلیر لوگ ہیں بڑے ایک بہت دلیر یقین کنے کوئی ہوں میں میں ان کو بڑا قریب سے من جانتا ہوں خودکش حملے بھی ہوئے زبردستی لوگ بھی مارے گئے اب یہ جان چھوڑانے کے لئے کبھی زمین کا معاملہ ڈال دیتے ہیں کبھی کہتے ہیں ہندوستان نے مارا ہے بھئی آپ کا کام ہے بلا شبہ بیرونی طاقتیں تو اسے جنڈے پر کام کرتی ہیں لیکن مقامی سہولتکار تو سامنے ہے پکڑا کوئی نہیں جاتا لہذا بات ہے میرے خیال میں ہوش کے ناخن لے کر اس تمام معاملے کو انارکی کو ہوا نہ دیں کیونکہ اس کے بعد اللہ نہ کرے چین کے ہے ایک تو جنرل باجوا نے بڑی محبت سے جو اپنا پروجیکٹ بلاول ان کے سامنے رکھا تھا مارکٹنگ بھی کی بڑی جان بھی ماری ایک ہندوستان سے بری طرح نہ کام چین نے بھی وہ پروجیکٹ اٹھا کے پرے پھینکا ریجیکٹ کر دیا کہتے ہیں دیفیکٹڈ پروجیکٹ ہے بھائی آپ آرے فلوی سے ملاقات کے بعد جو پریس کانفرنس ہوئی پھر بلاول سے ملاقات ہوئی اب کیا کریں کسی سے تو ملنا ہے وہ سامنے وہی ہے انہوں نے کہا کہ سیاست آپ جب تک ریاست اور سیاست کو جوڑیں گے نہیں چین صاف کہہ رہے ہیں آپ الیکشن کروائیں بس عمران خان کو لاؤں کیونکہ سب کو پتہ ہے الیکشن ہوئے تو عمران خان جیتے گی آپ سب کو پتہ ہے اس قوم کی بدقسمتی دیکھیں یہ بلاول کو عمران خان کے متبادل لانچ کریں بلاول اس کا بڑا جسم دیکھیں جسم کا موٹاپا دیکھیں دیکھیں میں اس کی پتلا موٹا ہونے کی برائی نہیں کہا رہا لیکن تاریخ اسلام میں بھی جب گورنر کے یا حکمرانوں کے جسم موٹے ہوئے تو انہیں نکال دیا گیا تاریخ بن زیاد موسیٰ بن نصیر کے دور بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ یہ حکمران بھوک ہے بڑی حکمران کس طرح موٹے ایسے ہو جا رہے ہیں دن با دن عوام غریب ہے غربت میں آپ کمزور ہوتے ہیں آپ اس طرح کس طرح پل گئے اتنے خیر اتنی اس میں اب بارال کیا کروں اب اس میں دورہ روس میں انہوں نے تیاری بھی کوئی نہیں کی نا بلاولے اب دورہ روس میں مران خان سیکٹری سے سابق سفیر سے اہم شخصیات سے صحافیوں سے وزارت خزانہ سے تجارت سے سب لوگوں سے ملتے رہے فوج سے ہتھیاروں کے معاملے سے ہر چیز تجارت تک ڈسکس کر کے روس کے میٹنگیں میٹنگوں پر میٹنگیں یہاں بلاول کی تیاری کیا آپ سے کوئی بتائیں ہندوستان جانے سے پہلے کیا تیاری کی ہوئی تھی آپ نے یہ بلکل اسی طرح سے ساگ دار باہر آکے کہتا ہے جی آئی ایم اف کے ساتھ معاملات سارے ٹھیک ہو چکے آئی ایم اف کہتا ہے یہ بکواس کا ارہجوٹ بولیں کوئی پیسے جیسے نہیں دیں گے صاف اب فچ کی رپورٹ اب دیکھیں ادارہ بہت بڑا رپورٹ فچ وہ کہہ رہے اگلے میں نے تین اشاریہ سات ارب ڈالر کی قسط دینی ہے اور اگر یہ پیسے سارے روک بھی لیں تو فرن رزف ساڑھے چار ارب ڈالر پاکستان کے پاس قسطوں کے پیسے نہیں ہیں اور اس کے بعد پھر جون میں وہ جو آنے نبا چڑھا کام پھر بجٹ الگ تو حالات کمزور ہے اور اوپر سے تاریخوں پر تاریخیں ملنی ہیں اب ایک تاریخ لب بیک بھی دے رہی ہے لب بیک پارٹی کہ ہم چینج کر دیں گے تاریخ گیارہ مہی سے انہیں اصل میں اس وقت چاہیے جب کمپنی کہے گی اس وقت کریں گی دوسرے مانوں میں یہ مسئلہ ہے ان کا تو مسئلہ ہی ڈیفرنٹ ہے زیادہ سے زیادہ ٹائم لے رہی ہے حکومت اس وقت خارجہ پالیشی تباہ ہو چکی ہے اور یہ جون کے بعد پوری معیشت میں بارودی سرنگیں جس طرح ٹرمپ لگا گیا ہے خارجہ پالیشی بات بھی کرنی ہے بڑی ضروری ایسٹ انڈیا کمپنی برسگی رہاتی تھی آپ کو کہا وہ ڈھونٹے تھے لوگوں کو جن کے ماتھے پہ لکھاؤ یہ ہمارے غلام بڑے زبردست بنیں گے ان کی نسلیں بھی ہمارے کتے نہلائیں گی یہ آج دیکھیں پورے فور انگری امریکہ اور لوگ دنیا ہس رہی ہے اس پہ میں وہ متی اور رمان کو دیکھ رہا سکرین کو ایسے دیکھ رہا اللہ معاف کرے اس کے اندر گھوس جان دل چاہ رہا باتشاہ کے پاؤں میں جا گی رہی حیرت ہے یار اب لوگوں کو پاکستانیوں کو اتنا ٹاف ٹائم دیتی ہو ادھر باتشاہ کے نقرے اٹھانے کو تیار ہوگئے یہ کیا کر کے رہے ہیں یہ ذہنیت ہے سمران خان نکالنا چاہتے ہیں اور کمپنی دوسری طرح دیکھیں ان کی ذہنیت وہ مار مار کے لوگوں کو چھوٹے چھوٹے لیڈروں کو بھی بڑے بڑے لیڈر بنائی جائے علی مین گھنڈا پور کس لیول پر لیڈر بن چکے انہیں پتینیوں اور اچھے کور خبر مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے وہ جن کا فین کوئی ازاد کشمیر کا ازاد کشمیر کا رہائشی ویسے پہلے تو جائدات فروخ نہیں کر سیتا وہ سارا تو سامنے آ چکے لوگوں نے لگا دیئے ٹویٹ سے نکلی مریم صاحبہ نے بھی ٹویٹ واس کی وہ خوشی خوشی کہا کہ ہی مجھے مل رہا ہے کروڑوں پر بڑی بات ہے اس میں خوشی انہیں ہوتی ہے کہ لوگ جب محبت کرتے ہیں زیادہ اور انہیں وہاں محبت اس طرح کروڑوں پر لٹانے کو تیارہ رہے ہیں کسی شکل دیکھے اس بندے کی مجھے دل کرتے اس کو پیسے دے دے اچھا فوار چودری کوئی تصویر تحریک انصاف کے جو کرنے کچھ دوست ہے انہوں نے سوال اٹھائے کہتے ہیں صحیح کہلت ہے فیصلہ آپ کریں گے میں تو نہیں کروں گا لیکن جب پارٹی میں آپ معاملات جب آپ سیاست میں مثلا ڈائی ہارڈ ہو تو پھر آپ کو دیکھنا ہوگا عمران حان اگر شہباز شیل سے زرداری سے ہاتھ نہیں ملاتا تو ذاتی مخالفت تو نہیں ہے آپ ذاتی زندگی میں کس کو ملتے ہیں کس کے ساتھ تعلقات رکھتے ہیں شادیوں ہوتی ہیں گلانی صاحب کے سوری تو پھر آپ کی میسیس کہیں گے میرا بھائی اس کا بیٹا تو غلط بات نہیں ہے بالکل صحیح بات ہے آپ کے تعلقات آپ کے علاقے کے لوگوں جو مرضی ہو اگر یہ آپ کے بھائی ہیں تو قوم کی کیا دشمنی ہے ان کے ساتھ ان کے کاموں سے ہے تو کم بس کم آپ کی پارٹی نے ایک سٹانس لگا یہ میرا نظریہ ہے آپ کا فیصلہ جو آپ بہتر سمجھیں لیکن مجھے نہیں اچھا لگتا فواد چودی یوسف رضا گلاری میرے بھی تعلقات ہیں بہتر لوگوں سے لیکن ان کے اوپر ایک الزامات ایسے لگے ہیں وہ نہیں جسٹیفائی کر سکتے اپنے آپ کو ہم کوئی پارٹی تو ہائی نہیں ہمارا تو سیاست سے تعلق نہیں ہمیں نہیں اچھے لگتے لیکن کہا جاتا آپ کو گناہ سے نہیں گناہگار سے نہیں گناہ سے تو کم بس کم نفرت کریں غلط کام سے تو نفرت کریں آپ جب انہیں ایک نالج کریں گے جب اس طرح تو پھر لوگوں کو کیا محسوس ہوگا کہ پھر یہ آپ کے جو باتیں ہیں یہ کیا ہے سارا پھر اس طرح باتیں بنتی ہیں آپ کے مسیس کی بھی تصویر اس کے میرا بھائی ہے وہ ہمارے بھی بھائی ہیں وہ ہمارے کو دشمن تھوڑی ہیں لیکن عمران خان صاحب سے بھی پھر کہے نا آپ جا کے ان سے ملائیں ہاتھ ان لوگوں سے وہ کبھی نہیں میٹھیں گے ان کے ساتھ کیوں نہیں وجہ یہ ہی ہے آپ کو پتا ہے چیتنا تو کوشش کرنی چاہیے کہ اس طرح کے جو پبلکلی نہ کریں اس طرح کی چیزوں کو یہ آپ کا میسج جاتا ہے کراس تابور تئیس کروڑ لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ کو فالو کرتے ہیں اور جو بھی آپ کام کرتے ہیں وہ ایک سمبولک کام ہوتا ہے اس لئے بڑے امپورٹن چیز ہے بارال اپنا خاص کال رکھیں اگلی ویڈیو میں کچھ انٹرنیشنل خبروں میں مزید بات کریں گے تب تک کے لئے جائز ہیں